بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دکھائی دے رہا ہے اب تک امریکہ نے جتنے بھی فوجی اڈو کو خالی کیا ہے ان پر طالبان نے اپنا قبضہ جمع لیا ہے اور بڑے بڑے ڈسٹرکس پر اپنے جھنڈے لیرانا شروع کر دیے ہیں اس سارے کھیل میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اصفغانی نے قابل سے باغنے کے لیے ہاتھ پھر مارنا شروع کر دیے ہیں حقیقت پر مبنی حقیقی خبریں دیکھنے کے لیے پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقی ٹی وی کو سبترائی کریں اور بیل آئیکن کو آل کرنا نہ بھولیے گا اس وقت اصفغانی نے اپنی پوری تیاری کر لی ہے کہ وہ قابل کو چھوڑ کر یورپی ممالک یا امریکہ منتقل ہو جائے اس حوالے سے اصفغانی امریکہ کے علاوہ جرمنی انگلینڈ اور کینیڈا سے بھی رابطے میں ہیں اور اپنے لیے اصفغانی ان ممالک میں جگہ بنانے کی برپور کوشش کر رہے ہیں اس وقت قابل میں حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ اصفغانی کے لیے اب مزید قابل میں رہنا بہت مشکل ہو چکا ہے یہاں پر ایک خاص بات بتاتا چلوں کہ امریکہ جہاں جہاں سے نکل رہا ہے وہاں پر اپنے فوجی اڈوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے حتیٰ کہ امریکہ افغان آرمی کے لیے وائکرس چھوڑ کر بھی نہیں جا رہے ہیں یعنی اصفغانی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی اور ملک سیٹل ہو جائے لیکن اس ساری صورتحال پر انڈیا کافی پریشان دکھائی دے رہا ہے اور انڈیا کی برپور کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طرح اصفغانی کو رکھے کہ وہ قابل چھوڑ کر فرار نہ ہو کیونکہ انڈیا مکمل طور پر جان چکا ہے کہ جیسے ہی اصفغانی قابل چھوڑ کر فرار ہوتے ہیں تو افغان طالبان بہت جلد قابل پر قبضہ کر لیں گے اور اگر افغان طالبان قابل پر قبضہ کر لیتے ہیں تو ایک طرف انڈیا اپنے اربوڈ ڈالر سے ہاتھ دو بیٹھے گا تو دوسری طرف انڈیا کے مفادات کو اتنا زیادہ نقصان پہنچے گا کہ وہ اس قابل بھی نہیں رہ گا کہ پاکستان کے ساتھ مقابلہ کر پائے لیکن یہاں خاص بات یہ ہے کہ افغانستان کے عام لوگ آہستہ آہستہ افغان طالبان کی حمایت میں سامنے آ رہے ہیں اور اگر اسی طرح لوگوں نے طالبان کا ساتھ دینا شروع کر دیا تو کچھ ہی عرصہ میں پورے افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہو جائے گا اس لیے اشرف غانی عالمی طاقتوں سے اشورٹی چاہتے ہیں کہ وہ اشرف غانی کا ساتھ کبھی بھی نہ چھونے لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ عالمی طاقت چاہتی ہیں کہ طالبان اشرف غانی کو ختم کر دیں اور پورے افغانستان میں بڑے لیور پر خانہ جنگی شروع ہو جائے کیونکہ ان طاقتوں نے مکمل طور پر یہ فیصہ کر لیا ہے کہ افغانستان میں امن بلکل بھی نہیں آنا چاہیے خاص کر کے امریکہ ہر صورت افغانستان کے اندر بد امنی چاہتا ہے امریکہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ افغان جنگ کو پاکستان پر مسلط کر دے اور اس کے لیے کافی تیاری بھی کی ہے لیکن الحمدللہ پاکستان کی فوجی کی عادت ان کے ایرانوں کو اچھے طریقے سے جان چکی ہے اور پاکستان کے چیف جرنل کمر جاوید باجوا اپنی برکور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بھی اس جنگ کو ختم کر دے اس لیے جرنل کمر جاوید باجوا کا دورہ سعودی عرب اور قطر اسی حوالے سے کیا جا رہا ہے اور اس ساری صورتحال پر اپنے دوستوں سے صلح مشروع کر رہے ہیں افغانستان کی ساری صورتحال پر روس اور چین بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں خاص کر کے چائنہ اپنی برکور کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں امن لائے جائے کیونکہ اس خطے میں چائنہ اور اربو ڈالر انویسٹ کر رہا ہے اور وہ ہر قیمت پر یہاں امن کا خواہ ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کرنا نہ بولے گا شکریہ